سب ہم جنور 3 پڑھیں گے ڈینامکس جیسے ثرد چپٹر میں ہم نے پڑھا سیکنڈ چپٹر میں پڑھا تھا کانائم اٹکس اس میں ہم اپجیکٹ کی موشن کے بارے میں پڑھتے تھے لیکن کاؤس کے بارے میں نہیں پڑھتے تھے ڈینامکس میں ہم اپجیکٹ کی موشن پڑھیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم اس کی کاؤس کے بارے میں پڑھیں گے پیج نوبر 57 پر دیفنیشن ہے دا برانچ آف اکانکس دیلوییس زیادہ موشن آف اپجیکٹ اور دینامکس جو سیڈیوی دینیشن کرنا ہے دینیشن کی برانچ جس میں ہم اپجیکٹ کی موشن کے بارے میں کرتے ہیں اس کی کاؤس کا بارے میں کرتے ہیں اسی طرح پیج نوبر 58 پر دیفنیشن ہے فورس کی پر دیفنیشن کرنا ہے فورس اصل میں ہوتی کہ ہے فورس ایک پوش اور پل ہوتا ہے جو اگر کوئی بارڈی جیسے فر ایک بارڈی ہے وہ رکھی ہوئی ہے وہ تب تک رکھی رہی ہے جب تک اس پر آپ فورس نہیں لگاؤں گے تو وہ مووو کر رہے گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی چیز مسلسل چلتی جاری ہے تب تک نہیں رکھی کہ جدہ آپ فورس نہیں لگاؤں گے اور فورس کیا ہوتا ہے یہ کسی بھی باڈی کی موشن کو روح سکتا ہے یا پھر کسی بھی باڈی کو موو کروا سکتا ہے اور آل سو فورس سے کیا ہو سکتا ہے آپ کسی بھی جس کی ڈریکشن کو چینج کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی اینٹ پڑی ہے اگر میں چاہوں تو اسے اس پہ فورس لگا کے اس کو ایسے روٹیٹ کروں تو اس کی موشن اس کی ڈریکشن کو چینج کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی کارڈ لے لیں آپ گاری لے لیں آپ سٹریٹ پاتھ میں موو کر ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر ٹرن کریں گے ٹرن کیسے کریں گے جب آپ فورس لگائیں گے آپ اپنے ڈریکشن کو چینج کر دیں گے فورس لگائیں گے ٹھیک ہے تو وہ مرمز ہوتی ہے فورس یہ ڈریکشن کرنی ہے انرشیہ کے ہوتا ہے انرشیہ ایک ایسی پاپرٹی ہوتی ہے جو کہ اپنے اندر کسی بھی چینج کو اگزسٹ نہیں کرنے دیتی اور اگزامپل آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے اگر آپ گھر پہ کوئی فورس لگاؤں ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے پوش کرو ہاں اپنے گھر کو تو کیا وہ اپنے پوزیشن چینج کرے گی نہیں وہ موشن میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کے اندر آپ کے گھر کے جو جیسے کہتا ہے ایک سیمٹ ہے بجری ہے ریت ہے انٹ ہے سب یہ ایک ایسی پروپرٹی ہیں کہ ان پر آپ کوئی بھی فورس لگاؤں گی تو وہ اس پر اپنے اپنے فورس لگانے نہیں دے گا ٹھیک ہے تو انرشیہ کیا ایسی پروپرٹی ہے جو کہ اپنے اندر کسی بھی چینج کو اگزسٹ نہیں کرنے دیتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی اس پر فورس لگائے گا ٹھیک ہے اگر ریسٹ پر اس پر فورس لگائے گا تو وہ تب بھی ریسٹ پہ ہی رہے گی اس پر فورس لگانے سے کوئی اس کی بوڈی موڈ نہیں کرے گی ٹھیک ہے آگے ہے آپ کا مومنٹم مومنٹم کی پنگ پلوکل ڈیفنشن کرنی ہے اور اس کا فارملہ یاد رکھنا ہے اور مومنٹم میں ایک پیکٹر پانٹی ہے اور اس کا یونٹ کیجی میٹر پر سیکنڈ ہے یہ بھی آپ نے یاد اپنا ہے مومنٹم کیا ہے اگر آپ چاہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو مومنٹم is the product of mass and velocity ٹھیک ہے یہ ڈیفنشن میں نے لکھی ہے مومنٹم کی بھی